موزید سامین حضرات شبنم میوزک پیش کرتے ہیں حاجی تصنیم عارف کی آواز میں قاری انوار عالم ادیپوری کا لکھا ہوا یہ واقعہ جس کا انوان ہے واقعہ حضرت موسیٰ اور بے اولاد عورت آئیے صاحب کشور ملہترہ جی کے میوزک سے سجا اور قاری انوار عالم ادیپوری کے قلم کا لکھا ہوا حاجی تصنیم عارف کی آواز میں یہ بہت ہی حسین واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو گریہ گنڈ نئی دلی ریکارڈسٹ چندر گاندی جی ہیں آئیے یہ بڑا بلچسط واقعہ ہے ایک عورت جس کی کوئی اولاد نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر اللہ سے جا کر باتیں کیا کرتے تھے وہ عورت ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ کوہ تور پر جاتے ہیں یہ پوچھ کر آئیے اپنے اللہ سے کہ میرے نصیب میں کوئی اولاد ہے یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے کوہ تور پر جا کر اللہ نے فرمایا اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے جب یہ خبر لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو سنائی تو وہ بہت مایوس ہوئی لیکن ایک فقیر جب اس کا یہ حال دیکھ کر اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کیوں اداس رہتی ہو اس عورت نے یہ سارا ماجرہ سنایا تو وہ کہنے لگا کہ تیرے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں اے اللہ تو جتنے دینا چاہے ساتھ بیٹے اس کو عطا کر دے ساتھ تک اس فقیر نے کہا تا اللہ نے کہا رک جاؤ اس سے زیادہ آگے مت کہنا اب دیکھئے اس عورت کے ساتھ بیٹے ہوئے اور پھر کس طرح سے اس فقیر کی آزمائش ہوئی وہ اللہ کا دوست تھا اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے خلیل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کہنا کبھی نہیں ٹالتا یہی آپ اس واقعے میں سننے جا رہے ہیں لیجئے ملاحظہ کیجئے گا واقعہ انوار ہے ایک عارفِ بِاللہ کا واقعہ انوار ہے ایک عارفِ بِاللہ کا اور رونق تور کی موسا موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ انوار ہے ایک عارفِ بِاللہ کا واقعہ انوار ہے ایک عارفِ بِاللہ کا اور رونق تور کی موسیٰ کلیم اللہ کا اور رونق تور کی موسیٰ کلیم اللہ کا اور رونق تور کی موسیٰ کلیم اللہ کا کوئے سینہ کی زمین پر روز جاتے تھے کلیم ہم کلامی کا شرف مولا سے پاتے تھے کلیم حضرتِ موسیٰ کو بخشا کا خدا نے یہ مقام تور پر جا کر ہوا کرتے تھے رب سے ہم کلام ہے بڑا مشہور سارے امبیاں میں ان کا نام اور کلیم اللہ لقب ہے تور کے ہے وہ امام موجزہ بخشا تھا یہ ان کو خدا نے فضل سے ہاتھ میں جو تھا اصاف ایسا تھا رب کے فضل سے ڈال دیتے تھے زمین پر خوب بل کھاتا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے بس ساپ بن جاتا تھا وہ ایک دن کا ذکر ہے چاہتے تھے موسیٰ دور پر بانج ایک عورت ملی حضرت کو کچھ ہی دور پر وہ اقیمہ حضرتِ موسیٰ سے یہ کہنے لگی قصرے نا امید میں قسمت میری رہنے لگی آپ کو ہے دور پر جس وقت جائیں یا نبی آپ کو ہے دور پر جس وقت جائیں یا نبی میری جانب سے بھی اتنا ارز کر دینا نبی میری جانب سے بھی اتنا ارز کر دینا نبی میری جانب سے بھی اتنا ارز کر دینا نبی تیری بندی ہے الہی راہ میں بیٹھی ہوئی اس کی قسمت میں کوئی اولاد ہے لکھی ہوئی کوہ سینہ پر ہوئے موسیٰ پیمبر جلوگر ہم کلام ان سے ہوا جس وقت رب پہ بہر و بر حضرت موسیٰ گئے وہ بھول عورت کی خبر یاد دلوایا خدا نے ارز کی پھر سربسر غیب کا ہے علم تجھ کو شان ہے یکتہ تیری اس جہاں کا ذرہ ذرہ حمد پڑتا ہے تیری ہے اگر اولاد قسمت میں تو اس کو شاد کر اس کے آنگن کو گلے تسکین سے آباد کر دیکھنے کا ازن ہے موسیٰ نبی تحریر کو لوہ محفوظ اور اس کی دیکھ لو تقدیر کو دیکھا موسیٰ نے تو عورت کا مقدر سرد تھا تھی نہیں اولاد قسمت میں وہ پتہ زرد تھا آگئے موسیٰ نبی رستے میں وہ عورت ملی آگئے موسیٰ نبی آگئے موسیٰ نبی رستے میں وہ عورت ملی عرض کی میرے لیے کوئی خبر حضرت ملی عرض کی میرے لیے کوئی خبر حضرت ملی عرض کی میرے لیے کوئی خبر حضرت ملی جو پڑھا تھا لوہ تکتی پر سبھی بتلا دیا تیری قسمت میں نہیں اولاد یہ سمجھا دیا گھر چلی آئی وہ عورت عشق برساتی ہوئی کھیل ہے تقدیر کا یہ دل کو سمجھاتی ہوئی آگئے درویش ایک عورت کو روتا دیکھ کر یہ کہا درویش نے اس کو تڑپتا دیکھ کر کیا مصیبت آئی ہے جو اس قدر نالا ہے تُو مجھ کو اے مائی بتا کیوں داخلے گریان ہے تُو بولی موسیٰ سے کہا تھا رب سے فرمائش کریں میری خاطریاں نبی اولاد کی خواہش کریں ساف آیا ہے جوابیں بے رب دکھی ہوتی ہوں میں کوئے غم ٹوٹا ہے مجھ پر اس لیے روتی ہوں میں شاہ بولے کام اتنا سا تھا کیوں ایسا کیا پاس تو موسیٰ پیمبر کے گئی بے جا کیا شان ان کی ہے بہت عالی کلیم اللہ ہے وہ شان ان کی ہے بہت عالی کلیم اللہ ہے وہ شان ان کی ہے بہت عالی کلیم اللہ ہے وہ کیوں پریشا کر دیا ان کو نبی اللہ ہے وہ کیوں پریشا کر دیا ان کو نبی اللہ ہے وہ کیوں پریشا کر دیا ان کو نبی اللہ ہے وہ موسیقی نام مرادی چھوڑ دے رکھ اس کی قدرت پر یقین راز دل کو جاننے والا ہے رب العالمین ظاہر و پاتن ہے جو کچھ اس سے پوشیدہ نہیں قادر مطلق ہے وہ کیا آسما ہے کیا زمین آئی دھر دھر گاہ حق میں الٹجا کرتا ہوں میں تیری خاطر اپنے مولا سے دعا کرتا ہوں میں رب نے چاہا تو تجھے مل جائیں گے رحمت کے پھول عرض کیا رب تجھے شانے رحم کا واسطہ ایک بیٹا اس کو تُو دے دے کرم کا واسطہ یہ ندا آئی کہ اس کے دامنے دل دیر میں ہم نے ایک اولاد بھی لکھی نہیں تقدیر میں شاہ بولے ایک تو دیتا نہیں دو کر عطا دو نہیں تو تین کر اے خالقِ اکبر عطا تین گر دیتا نہیں تو چار دے یا ذل جلال تین گر دیتا نہیں تو چار دے یا ذل جلال چار پر راضی نہیں تو پانچ دے دکھیا گلال چار پر راضی نہیں تو پانچ دے دکھیا گلال موسیقی پانچ دینا بھی نہیں منظور چھے کا ہے سوال چھے نہیں تو ساتھ دے تیرے لیے کیا ہے محال بھکم آیا ٹھہریے اپنی زبان کو روک لو ساتھ بیٹے دے دیئے اس داستہ کو روک لو تب کہا درویش نے عورت سے تو نالا نہ ہو ساتھ بیٹے ہوں گے تیرے عاشقے گریان نہ ہو سنتے ہی چہرے پہ رونک آگئی مغموم کے کچھ دنوں کے بعد گھر میں تھی خوشی مغموم کے باد مدت ایک کے پھر ایک ہوتا ہی رہا ساتھ بیٹے اس طرح رب نے کیے اس کو عطا کھیلتے تھے ساتھوں گھر کے سہن میں پردہ نہ تھا پھر اچانک ہی گزر اس سنت موسا کا ہوا ساتھ بیٹے دیکھ کر حیران تھے موسا نبی جاکے اس عورت سے یہ کہنے لگے موسا نبی تیری پیشانی چمکتی ہے نہایت شاد ہے تیری پیشانی چمکتی ہے نہایت شاد ہے تیری پیشانی چمکتی ہے نہایت شاد ہے مجھ کو تو سچ سچ بتا کیا یہ تیری اولاد ہے بولی وہ عورت سنا جس وقت موسیٰ کا کلام میرے لڑکے ہیں یہ ساتھوں آپ کے ہیں یہ غلام کی دعا میرے لیے درویش نے عالی مقام رحم مجھ پر کر دیا رحمان ہے مولا کا نام سنتے ہی تشریف موسیٰ لے گئے پھر تور پر جا کے اللہ پاک سے کہنے لگے پھر تور پر تیرا کوئی کام حکمت سے نہیں خالی خدا تُو ہے سچا باپ سچوں کی نہیں ٹالی خدا مجھ سے فرمایا تھا یہ تحریر قسمت میں نہیں ہے کوئی اولاد اس تقدیر عورت میں نہیں ایک دعا درویش کی جب عرش سے ٹکرا گئی اس دعا سے تیری رحمت جوش ایسا کھا گئی ساتھ بیٹے تُو نے اس کو کر دیئے یا رب عطا آرزو تھی جو اسے تُو نے کیا وہ سب عطا راز سے اپنے تُو واقف ہے میرے پروردگار راز سے اپنے تُو واقف ہے میرے پروردگار شان پوچی ہے تیری خفار ہے پروردگار شان پوچی ہے تیری خفار ہے پروردگار چان پوچی ہے تیری خفار ہے پروردگار رب نے پرمایا چھوڑی اور تشت لے کر جائیے گوشت زندہ آدمی کا آپ لے کر آئیے لے لیا موسا نے ہاتھوں میں چھوڑی اور تشت کو آ گئے وہ کوہ سینہ سے چلے پھر گشت کو قوم کو کر کے جمع پیغام حق پہنچا دیا ہر بشر کو آپ نے تفصیل سے سمجھا دیا لہم زندہ آدمی کا مانگتا ہے کردگار یہ چھوڑی اور تشت ہے سب دیکھتا ہے کردگار سارے موں کو پھیر کر موسا کی محفل سے گئے کوئی بھی ٹھہرا نہیں وہ سب ہی بز دل تھے گئے دربدر پھرتے تھے موسا کوئی سنتا ہی نہ تھا گوشت اپنے جسم کا موسا کو دیتا ہی نہ تھا تین دن تک حضرتیں موسا یوں ہی پھرتے رہے پر کسی نے حال تک پوچھا نہیں بچتے رہے جس سے فرماتے تھے چہرہ گھیر کر جاتا تھا وہ جس سے فرماتے تھے چہرہ گھیر کر جاتا تھا وہ پاس غلطی سے بھی موسا کے نہیں آتا تھا وہ چلتے چلتے آپ باہر جبکہ بستی سے ہوئے مل گئے درویش ایک نزدیک وہ ان کے ہوئے عرض کی موسا پیمبر کیوں پریشان حال ہے چہرہ اترا ہے جناب اُلجے ہوئے سیبال ہے یہ کہا موسا نے رب کو چاہیے انسان کا گوشت چار سے روس کا وزن اور ہو وہ زندہ جان کا گوشت تین دن سے گھومتا ہوں کوئی دیتا ہی نہیں دائرے میں سچ کے میری بات لیتا ہی نہیں سنتے ہی بیتاو اتنا ہو گیا درویش وہ لے کے ہاتھوں میں چھری کہنے لگا درویش وہ کس جگہ کا گوشت اللہ کو میرے درکار ہے بولیے کیا حکم حضرت ایزد غفار ہے بولے موسا رب نے یہ تفصیل فرمائی نہیں میں نے اللہ سے کوئی ایسی خبر پائی نہیں ہر جگہ کے گوشت سے وہ تشت اس نے بھر دیا ہر جگہ کے گوشت سے وہ تشت اس نے بھر دیا دے دیا موسا نبی کو اور روانہ کر دیا دے دیا موسا نبی کو اور روانہ کر دیا دے دیا موسا نبی کو اور روانہ کر دیا دشت موسا نے لیا اور پیش رب حاضر ہوئے جانبِ اللہ سے فرمانی یہ ظاہر ہوئے یہ کہا موسا نبی جس عاشقِ جہاں باز نے گوشت یہ تم کو دیا اس کی دعائے ناز نے عرش کو دہلا دیا وہ درت نے ہی لے لے لیے ساتھ لڑکے ہم نے بس اس کی دعا سے دے دیئے ملنا چاہتا ہوں دوبارہ آ گئے موسا وہاں جس جگہ وہ عاشقِ جہاں باز تھا مہوے فگاں یاد میں رب کی فنا وہ کر رہا تھا اپنی جہاں دیکھ کر موسا کو بولا کس لیے آئے یہاں آپ نے فرمایا تم کو درد کیا ہوتا نہیں بولا ستر مرتبات کاٹو مجھے پروا نہیں رتبہ موسا کا بڑا ہے شک نہیں اس میں جناب دوستی کا کھیل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جناب سچ یہ ہے قربِ الٰہی جس کو حاصل ہو گیا سچ یہ ہے قربِ الٰہی جس کو حاصل ہو گیا سچ یہ ہے قربِ الٰہی جس کو حاصل ہو گیا بس وہی انوار اس دنیا میں کامل ہو گیا بس وہی انوار اس دنیا میں کامل ہو گیا بس وہی انوار اس دنیا میں کامل ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی